خیالوں میں آتا ہے پھر فیزیکلی کام ہوتے ہیں تو تمہارے خیالات کو گمرا نہ کر دے جس طرح اس نے ہوا کو بیکایا تھا تو پول اس بات کو جانتے تھے کہ actually what was happened in the garden of Eden باگے ادن میں کیا ہوا تھا آگے چلتے ہیں نمبر تین ساب کیسا تھا what was the structure of the serpent real structure کیا تھا سام کا یہ سام کیسا how did snake look کیسا دیکھتا تھا کیسا لگتا تھا یہ picture آپ کو نظر آ رہی جائیں قدیش کی کتاب تین باپ اور اس کی پہلی عید میں پھر آ جاتے ہیں دوبارہ اور سام کل دستی جانوروں سے سام کل دستی جانوروں میں سے اب یہاں پر word جو استعمال ہوا ہے وہ ہے beast جانور beast جو ہے وہ چوپائے کو کہتے ہیں شیطان تمام دستی جانوروں میں سے ٹھیک ہے کیا تھا جلاب تھا وہ شیار تھا مکار تھا بائبل کہتی ہے کہ سام پھرینگنے والا نہیں تھا ریپٹائل نہیں تھا آپ یہاں پر پڑھ لیں جب تک آپ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ باگی ادن میں ریل میں کیا گناہ ہوا ہم شروع سے لے کر آج تک یہی سکتے آ رہے ہیں کہ سام وہ جو زمین پر رہیتا ہے وہ جو ٹیڑی پیڑی چال چلتا ہے وہ ہی ہے لیکن بائبل کو آپ پڑھیں بائبل کو غور سے پڑھیں تو یہاں پر جو پایا یا دستی جانوروں میں کیا تھا چلاک تھا دوسرے لفظوں میں انسان کے بعد اگلی چیز سام ہی تھا جانوروں میں نیچے سے اوپر آتے ہوئے آپ دیکھیں یہ جانوروں میں سب سے اپ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان تھا اگر ہم زولوجی کو دیکھیں تو جانوروں کو نیچے سے اوپر تک کی سٹڈی کریں یا ان کے خون کو چیک کریں جو سائنس نے ریسرچ کی ہے اس پر تو سب سے نیچے چیز جو انسان کے مانی دیا اس کے طرح ملتی ہے وہ مینڈک ہے اس لئے میڈیکل سائنس میں مینڈک یہ کا وہ جب آپ کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو اسی کا مانی دیا تو اگر ہم مینڈک سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ سٹڈی کرتے جائیں تو ہم آخری جو جانور ہیں انسان تک جانے کے لئے جب سٹڈی کریں تو وہ آخری ہمیں ملے گا چمپینزی سائنس کی یہ سرچ جو ہے اب مینڈک سے لے کر چمپینزی تک بندر تک سائنس نے سرچ کی اس لئے چارلس ڈورون کی جو تیوری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان بندر سے آیا کیونکہ سائنس اس سے آگے جانے پڑ آپ کہیں گے تو پھر کیا تھا پھر آپ کو وہ بیسک ورس پر آنا پڑے گا اس سے آگے جانے کے لئے کہ خدا نے جہاں داناؤں لکھا ہوئے وہاں آپ ترلیں سائنس دانوں سے کیا سمجھ لگ رہی ہے آپ کو وہ بہت سمجھ جا رہے ہیں یا بڑے بڑے عالم سائنس دانوں سے اور بڑے بڑے علم رکھنے والوں سے یہ باتیں چھپائیں اور بچوں پر بردو بینڈم کہتے ہیں یہ اسے اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں پر دائے اب سائنس جا کر چمپینزی پر ختم ہو جاتے ہیں یہ سب کو چیک کرتے کرتے گوڑے گوڑے یہ وہ سب چیک کر رہے ہیں لیکن ان کو چمپینزی پر آخری ملے اس کے بعد انسان ہے انسان یہاں سے آگیا نو اب چمپینزی سے آگے جب بڑھتے ہیں تو سائنس دانوں کو صرف انسان ملا کہ انسان وہاں سے آگیا لیکن انسان اور چمپینزی کے درمیان میں یہ بھی سائنس کی ریسرچ ہے کہ ایک کڑی مس ہے ایک کڑی مس ہے اگر وہ مل جائے تو ہم انسان اور جانور کو ملا کر تیسری چیز پروڈیوز کر سکتے ہیں سائنس نے یہاں تک کوشش کی ہے کہ انسان اور جانور کو ملا کر ایک تیسری چیز پروڈیوز کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کڑی مس ہے ایک کڑی اگر وہ مل جائے تو پھر یہ پوسیبل ہو سکتا ہے وہ سب سے کریم ترین چیز جس پر وہ پہنچے ہیں وہ چمپینزی ہے مگر چمپینزی سے انسان تک وہ نہیں جا سکے کیوں کیونکہ انسان اور چمپینزی کے بیچ میں کڑی مس ہے جس کو وہ تلاش نہیں کر پائے وہ سامپ ہے اور اب اگر آپ گوھر کریں پدیش تین میں تو وہ رینگنے والا نہیں تھا جو چیز آپ کے کریم ترین ہوتی ہے اسی کو استعمال کرتا ہے ہوا آدم کے قریب تھی سرپنٹ ان کے قریب تھا ہمیں سرپنٹ کو دیکھتے ہی ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا ضمیلہ اور بڑا جنگ جو اور پتہ نہیں کیسا اور ایسے گسہ سا آجاتا ہے لیکن he was talking with her ہوا کے ساتھ تو باتیں کرتا تو اس کو تو گسہ نہیں آیا نہ اس کو ڈر لگا اگر یا سا آجاتا ہے یہ رینگنے والے ہی آجاتا ہے تو ہم سب بات جائیں گے پہلے اس کو نکالو بھائی اس کو رکھنا ہے تو ہم نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا جیسا ہمیں نظر آتا ہے تین باپ میں وہ رینگنے والا نہیں ریپٹائل نہیں بلکہ چوبایا تھا انسان کے قریب ترین تھا بلکہ انسان جیسا تھا انسان نہیں انسان جیسا تھا اور یہی وہ کھوئی ہوئی کڑی ہے انسان اور جانور کے ملاب سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہی ایک جانور تھا جس سے ابلیس اپنی نسل چلا سکتا تھا اور اب ایسا اب موجودہ دور میں اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے سامپ کا سٹریکچر چینج کر دیا بھئی اب کیوں نہیں ہو سکتا سائنس جو مرضی کر لے نہیں ہو سکتا کیوں جس چیز سے ہو سکتا تھا اس کو چینج کر دیا تو کرو گے کیسے پہلے سام اوپر جو شکل بڑھی ہوئی ہے اپ رائٹ بائبل کہتی ہے اس کو اپ رائٹ سیدھا کھڑا ہونے والا جیسا چمپینزی بندر ریچ سیدھا کھڑے ہوتے تو انسان کی طرح سیدھا کھڑے ہونے والے نظر آتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی تھا سیدھا کھڑے ہونے والا تھا لیکن جب اس نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد پتہ ایس کی کتاب تین باب اس کی تیرہی چود دنیا اس کو پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو کلیر پتہ چل جائے کہ یہ پہلے کیسا تھا تو اس کے بعد کیسا ہو گیا دوسرے یوں مرکوم ہے تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا اور خداوند خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا یہ سامپ سے خداوند خدا نے کہا اس لیے تُو نے یہ کیا کیا تُو نے یہ کیا کھلایا نہیں کروایا نہیں کیا try to understand تُو نے خود کیا you did do نہیں ہے نا اب میں آپ کو بے گاتا ہوں تو کام تو آپ نے کیا میں نے تو نہیں کیا تو اس میں ہوگا کہ میں نے کروایا آپ سے چونکہ تُو نے یہ کیا اس لیے آگے پڑے گا اور خداوند خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چپائوں اور تشتی جانب سے سامپ جو پائے ہو اور دستی جانروں یعنی بیسٹ میں دستی جانروں میں چار پاؤں والے میں سیدھا سڑا ہونے والے میں چمپینزی میں بندر میں ریچ میں شیر میں تُو ملاون پھیرا اس پر لانت کی اب جب لانت کی گئی تو اس کی ساری ہڈیاں سارا کا سارا سٹیکچر توڑ دیا گیا اس لیے یہ نیچے جو سامپ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سرپن سے سنیک سامپ بن گیا اب سامپ کے اندر اڈی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ اس کی لانتی شکل ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ خدا نے اس پر لانت کرتی اور جیسے ہی لانت کرتی آگے پرے کیا لکھا ہوا ہے ذرا سن لیں بہر سے اس کو جی تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا تو پہلے کیسے چلتا تھا پہلے ٹانگوں پہ چلتا تھا پہلے پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا اب تو پیٹ کے بل چلے گا ناو اس کے مطلب ہے پہلے یہ پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہوا کہ سامپ پہلے ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے وہ پہلے پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا پہلے اس کے اندر ہڈیاں تھی اس کا سٹیکچر چینج کر دیا گیا کیونکہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اس نے بدی کی ہے اور اب وہ رینگنے والا ریٹائل انسیکس بن گیا ہے جو آج ہمیں نظر آتا ہے تو بائبل کے ورسز میں کلیئر لکھاؤ کہ پہلے کیسا تھا اور اس کے بعد کیسا ہو اس پر لانت کر دی گئی کیوں لانت کی گئی اگر نہ اس کا سٹیکچر توڑا جاتا اس پر لانت نہ کی جاتی تو یہ کام کلٹیلیو چلتا رہے نا افراد میں بارکی کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی عورت اپنے آپ کو کسی جانور کے سامنے پیشنا کرے بدفیلی کے لئے سامپ لکھا ہوا ہے اٹس میل پہلے ہوا ہے کوئی کام ایسا منہ کیا گیا ہے اس نے اس سٹیکچر کو توڑ دیا گیا اور سائنس اس کو ڈونڈنے میں آپ تک ناکام ہے آگے پڑھیں بھائی چودہ ایت پڑھ دی آپ نے آپ ذرا پندرہ بھی پڑھ دیں تاکہ اور میں تیرے اور عورت کے ترمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے ترمیان ادامت ڈالوگا وہ بہرہ سار کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڈی پر کٹے گا اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر چار پر عورت کی نسل یا سامپ کی نسل کیا ہے عورت کی نسل اور سامپ کی نسل کیا ہے اب اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں یہ ٹاپک آوٹ آف بائیبل نہیں ہے یہ بائیبل سے میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے یہ بائیبل کہہ رہی ہے کہ عورت کی نسل اور سامپ کی نسل بائیبل میں لکھا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سامپ کی نسل یہ کہ بائیبل کہہ رہی ہے کہ میں تیری نسل اور سامپ کی نسل میں ادو rend سرپنڈ انڈیش میں کہتے ہیں سامپ کو سرپنڈ سیٹ اور ومن سیٹ تیری نسل اور سامپ کی نسل کے درمیان اتاوات تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو نسلیں ہوں گی ہے نہیں ہوں گی جن میں دعوت ڈالوں گا ساری دنیا کہتے ہیں اورت کی نسل سب فلاسور سب دنشور سب بائیو بلیور سب سکولر سب کہتے ہیں اورت کی نسل جیزس ہے سب کہتے ہیں کہتے ہیں نا آپ سب اگری ہیں کیا کیسے ہی ہیں میں بھی اگری ہوں بھائی ٹھیک ہے لیکن سامپ کی نسل کیا ہے یا کائن پائنٹ نمبر فور میں کائن کو ڈسکس کریں گے کائن کون تھا اب اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آہ فرس جان شرک نمبر تری ورس نمبر ٹویل میں you can find پہلا یوہنہ اور اس کا تین تیسرا باپ اور اس کی بار میں ہے اس کو آپ سے اوالہ جات اس میں چاہتوں کے آپ میں سے پڑھے بھائی لوگ تاکہ پڑھنے سے آپ کو خود بھی پتا چلے کہ آیا کیسے ہی لکھا ہے یا کہ نہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ بھائی پڑھے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تاکہ صرف تصدق کرنے کے لئے اور کائن کی معنید نہ بنو جو اس شریر سے تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل بھی کر دے اور اس کے کام بھی پڑھے کائن کی معنید نہ بنو جو اس شریر سے تھا اب لوگ کہتے ہیں کائن تو آدم کا بیٹا تھا تو میں سوال کرتا ہوں مجھے پوری بائبل سے کہیں پر دکھاؤ جہاں پر آدم کو شریر کہا گیا ہے کوئی ایک ریفرنس پڑھے سے مقاشرہ تاکہ کوئی مجھے ساری دنیا بلے ایڈم پر ڈال دیا اس نے یہ کہ اس نے جا بائیبل نے اس کو شریر بھی نہیں کہا کائن کو کہا گیا ہے کہ جو اس شریر سے تھا اور آدم کو بائیبل مقدس میں کہیں پر شریر نہیں بلکہ لکا کی اینجیل اس کا تین باپ اس کی 38 ورس پڑھیں آرتیس ہے تو وہاں پر لکھا ہے آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اب یہ اول ڈیسٹیمنٹ میں نہیں ہے نیو ڈیسٹیمنٹ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیٹر یا وہ تھا جس کو اتنا پڑھا لکھا علم نہیں تھا he was a لوگ طبیب طبیب تھا پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا جس نے یہ ریفرنس کیا کہ آدم خدا کا تھا انگلیش میں لکھا ہوئے آدم آہ son of god آدم was son of god خدا کا بیٹا تھا تو اس آیت کو کائنٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ شریر سے تھا اور بائکل میں آدم کو کہیں پر بھی شریر نہیں کہا گیا پدائج کی کتاب اور اس کا پانچ با پڑھیں تو وہاں پر بھی آدم کا نسب نامہ ہے گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو شریر نہیں کہا گیا بڑی بات ہے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب خدا نے سام پر لانت کی عورت کو عورت کو سزا دی آدم کو بھیرنے پڑھ کے دیکھ لیں دیکھا تیرے سبب سے زمین لانتی اس کو پھر سیڈ پہ کر دیا کیا وجہ تھی کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا آلیلویہ اس لئے اس کے گناہ کو بھی ہم دیکھیں گے کیا کیا لیکن یہ سارا گناہ کا بوجھ جو اس پر ڈال دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ بائیبل کا مصالحہ کرنے والے ہیں تو بائیبل کہتی ہے عورت نے گناہ کیا تموتی اس میں دکھا ہوا ہے بڑے دو باپ میں کسی نہ تو وہاں پر بھی پانچ باپ اور پھر پدہ شکتہ دو باپ اس کی چھبیس تائیس میں جب خدا بنا رہا ہے تو اپنی صورت اور شبی پر بنا رہا ہے اپنی صورت اور شبی پر بنا رہا ہے پدیش کی کتاب تین باپ اور اس کی پہلی ہے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس سے پہلے کہ ہوا آدم کے پاس جاتی اس سے تعلق قائم کرتی اس سے پہلے بائیبل کہتی ہے کہ بیٹانے والے نے اسے بیٹایا اسے گمرا کیا آدم کو علم نہیں تھا نالج نہیں تھا وہ تو زندگی کے درخت سے کھاتا تھا خدا کے کلام سے جیتا تھا جو ہر روز اس سے ملاقات کرتا تھا جو ہر روز تھنڈے وقتوں میں اس کی آواز سمتا تھا یہ غلط علم کہاں سے آیا یہ غلط علم علم کے درخت سے آیا جس کو بائیبل کہتی ہے تری آف نالج تری آف نالج اور وہاں سے اس کو بیک آیا گیا تو اس طرح سے وہاں پر گناہ ہوا آپ کہیں گے کائن آدم کا بنتا تھا کیوں آپ کہیں گے کیونکہ چار باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں چوتھے باپ کو تو آدم اپنی بیری کے پاس گیا اور کائن ہوا پی رابط ہوگا دیکھو یہاں پر یہ سارے سوال ہیں جن کو میں خود ڈسکس کروں گا لیکن میں ساتھ ساتھ ان کو چھوڑتا جا رہا ہوں اگر کائن آدم کا بیٹا تھا تو یہودہ نے نئے ادنا میں ہی میں بات کروں پرانے ادنا میں ہی بات میں کروں گا یہودہ کے خط کے پہلے باپ اور کی چوتھویں ہیں کیا کوئی مجھے بتا سکتے یودہ کی کتنے باپ ہیں ایک دیرے کی اسی ایک باپ کی چوتھویں ہیں یہ ذرا پڑھ دیں ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھ وی پوشت میں تھا ہنوک آدم سے کون سی پوشت میں تھا ساتھ وی پوشت میں تھا آپ آدم کا نصب نمہ پڑنا شروع کریں آدم سے پڑنا شروع کریں پتہ ادنا میں آج باپ کو آپ پڑھیں آدم آدم کے بعد سید سید کے بعد انوز انوز کے بعد گنان اور اس کے بعد مہنیل اور پھر یار اور پھر ہنوک ساہب یہ بنتی آپ پھولیں بائی پہ پڑھیں آپ چیک کریں آدم کا بیٹا تھا اگر کائن تو سید سے پہلے کائن کا نام آنا چاہیے کائن اب تو مر کیا کائن سید اور پھر آگے 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 چل کے ہنوک تک ساتھویں پشت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کائن کو ڈالتے ہیں زبردستی تو پھر آڈ بن جائیں گی اگر آڈ بن جائیں گی تو پھر یہودہ گلت بول رہا ہے یہودہ جانتا تھا کہ کائن جو ہے وہ آدم کا بیٹا نکھن اس لئے اس نے ہنوک تک کہا کہ ساتھ آپ اس کو نوٹ کر لیں آپ جا کے پڑھ لیں نصب نامہ اس کے اندر آپ جب پڑھیں گے آدم کا نصب نامہ تو اس کے اندر یہ ہی ہے اور دوسرے لفظوں میں اگر کائن آدم کا بیٹا تھا تو پدیش آہ چوری کلام مقدس میں لکھو ہوا ہے کہ پیلوٹے کا برک رائٹ بھی ہوتا ہے اس کا حق بھی ہوتا ہے کائن اگر پیلوٹا تھا تو پھر اس کو حق بھی اسے ملنا چاہیے آدم کی ساری جیدات پوارس وہ ہی ہونا چاہیے پھر کائن کو اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے پدیش ہی حق جو ہے وہ پدیش پانچ باپ کی تین حق میں یوں لکھا ہے جب سیت پیدا ہوا تو لکھا ہے سیت اس کی صورت اور شبی پر پیدا ہوا یہ بائبل یوں کہہ رہی ہے کہ سیت جو ہے اس کی صورت اور شبی جبکہ کائن کے بارے میں ایسا نہیں لکھا ہوا اگر پدیش کی کتاب اس کا پانچ باپ نصب نامہ پڑھیں لوگا کی انجل تین باپ کا نصب نامہ پڑھیں اور ان دونوں کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں اور ان میں جب ہم کائن کا نام نہیں پاتے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ آدم کا بیٹا کائن نہیں تھا ورنہ کہیں نہ کہیں بائبل میں لکھا ہوتا کہ کائن جو آدم کا بیٹا تھا کہیں تو مینچن ہوتا پوری بائبل میں کہیں نہ کہیں تو مینچن ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کے برقس یہ لکھا ہوا ہے کہ کائن اس شریر سے تھا اس لیے میرے عزیزوں حوالہ جات بائبل مکندس کے لفظوں سے نہیں کھیلتے حوالہ جات ممسو آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہیں جن کی آنکھیں مسہ سے برپور ہیں ان کو لکھی بات نظر نہیں آتی اس کے پچھوی بات نظر آتی ہے ہم جو خدمت میں ہیں لکھی ہوئی باتیں تو لوگ خود پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو چھوپی ہوئی باتیں ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتا کیونکہ خداون نے یہ بیت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رکھے آئے اگر بیٹا بیٹی ہے تو پھر اس کے پاس یہ بیت بھی ہونا چاہیے اس کے پاس سچائی کے سارے بیت ہونے چاہیے پوری بائبل مقدس کی سمجھ ہونے چاہیے پدیس کی کتاب تین باپ اور اس کی بیس میایت کو لکھ لیں اس کو کوئی پڑھے بھائی پدیس تین باپ اور اس کی تیسرے باپ بھی بیس میایت کو اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا میرے عزیزو ہوا کا نام خدا نے نہیں رکھا تھا ہوا کا نام آدم نے رکھا تھا آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا جس کا مطلب ہے جی اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے کیا لکھا ہوئے وہ سب زندوں کی جتنے بھی پیدا ہوئے اس کی ماں انسانوں کی کیا لکھا ہوئے ہوا سب زندوں کی ماں ہے لیکن بائبل میں کوئی ریفرنس نہیں جہاں یہ لکھا ہو آدم سب زندوں کا باپ ہے اگر یہ دکھا جاتا کہ آدم سب زندوں کا باپ ہے تو پھر قائن بھی اس کا ہی بیٹا منا تھا اس لیے رلکس نے یہ نہیں لکھوایا کہ آدم سب زندوں کا باپ ہے پدہ شار ایک دو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہوا نے کہا مجھے خداون سے ایک مرک ملا لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں دیکھو خداون سے ملا وہ خداون نے دیا اس کو ہمیں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آج یورپ کے اندر ویسٹن کے اندر آپ جائیں تو شادی سے پہلے ہی بچہ ہو جاتا ہے تو ان سے پوچھیں where from did you get تو بولیں گے I got from God یہ مجھے خدا سے ملا وہ بھی یہ کہتی ہے اور یہ system of God ہے جب زمین میں بیچ بویا جائے گا تو ہو گے گا قدرت والے نے پہلے سے مقرر کر دی بیچ بوگ دھو گے گا right یا گلت یہ ایک لڑ بات ہے ہو گے تو اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مر مگر پدیش کی کتب چار بار پچیس اعت میں وہ کہتی ہے جب سید پہلے خداون نے مجھے دوسرا پرزند دیا آدم سے کہنا تو یہ جل تیزرا دیا قائن کی معنی دیا یہ کیوں نہیں کہا آسوری ہاپل کی معنی دیا ہاپل کی طرح ہاپل کے اس دوسرا پرزند ٹھیک ہے تو قائن کیا بھورا تھا شی نیو وہ جانتی تھی کیا ہوا یعنی مختلف فرق قائن سے فرق کوئی چیز دی ہے مجھے وہ قائن کو آدم کا بیٹا منصوب نہیں کرتی مگر سید کو جو کہ حابل کیس دیا گیا سید اور قائن مختلف تھے اور اس نے بھی کہا کہ مختلف ہیں مختلف تھے اسی لیے ان دونوں کے نصب نامے بھی الگ الگ ہیں پدہشنی کتاب چار باب سولہ عید میں قائن کا نصب نامہ ہے میرے عزیزو ایک ہی لڑی ہے تو ایک ہی نصب نامہ ہونا چاہیے تھے نا دو کاغ سے بن گئے پدہشنی میں دو لکھے ہوئے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ایک ہی تو ایک ہی ہے نا ختم آدم سے قائن قائن سے یہ ایک ہی نصب نامہ چلنا چاہیے دو کیسے ہوئے ہیں کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آرہی ہے قائن کی لڑھ ایک پوری ڈیسٹ ہے سید یا آدم کی ایک لڑھ ڈیسٹ ہے اور پدہش پانچ پاپ میں سید یا آدم کا نصب نامہ ہے فقی اور فریسی بھی اس بیت کو جانتے تھے فقی اور فریسی بھی اس بیت کو جانتے تھے کہ قائن کیسے پیدا ہوا تھا اس لئے یہ انہا کی انجیل آٹھ باپ کے اکتالیس اید پورٹی ون ورس کے اندر انہوں نے کہہ دیا جب جیزس نے انہیں منصوب کیا شتان کے ساتھ یا ستپن کے ساتھ یا قائن کے ساتھ تو انہوں نے کہہ دیا پڑھ کے دیکھیں درائی صاحب کو جیزس نے کہا تم اپنے باپ جیسے کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا اور فقی اور فریسیوں نے جیزس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہم حرام سے تڑی پیدا ہوئے ہیں ہم ویسے پیدا نہیں ہوئے ہم درست طریقے سے پیدا وہ اس بیت کو جانتے تھے کہ یسو مسی کس کے ساتھ ہمیں چوڑ رہے ہیں منصوب کر رہے ہیں جیسے نہیں نہیں ہم نہیں ہیں ہم تو ابراہام کے ہیں بولا نہیں بولا ہم ابراہام وہ سمجھے نہیں یہ سو تو کائن کے ساتھ ہمیں ملا ہے سرپن کے ساتھ ملا ہے نہیں نہیں ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے وہ پہ ہوا تھا ہم تو ابراہام کی نصر تو جانتے ہیں کہ کائن کیسے پیدا ہوئا تھا ہم سے جانتے ہیں ایک ہی سوچ تھا اور وہ تھی ہوا اور کوئی دوسری عورت ہے نہیں تھے اب سام آتم کو سید کھلانے کے لیے نہیں آیا اگر سید بھی کھلانے کے لیے آدم نے کھوا دیندہ آدم کو کھلا دیتاں گناہ ہوگیا اب نا فرمانی ہوگئے کتم ڈیش آر اس کا مطلب ایسا نہیں ہے ایک ہی عورت تھی خدا نے اپنی نسل عورت سے چلانی تھی تو خدا کے اپوزیٹ جو ڈیویل ہے شیطان ہے اس نے بھی اپنی نسل چلانی تھی اس نے کہا میں کی تو چلا ہوں شیطان کو برابر مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بھی اپنا دماغ گمایا کہ میں کیسے چلا ہوں اتنیے اس نے بھی عورت کا انتخاب کیا آدم کہ تھوڑ نسل چلنی تھی فیزیکلی اور وہاں سے سام سے جو نسل چلنی تھی وہ بھی فیزیکلی چلنی تھی آپ بولے نے نے وہ روحانی ہے یہ جسمانی ایسا نہیں ہے دونوں جسمانی یا دونوں روحانی یا تو دونوں روحانی بولیں یا دونوں جسمانی بولیں دونوں فیزیکلی نسلیں بولیں یہ نہیں کہنے یا سمسی تو فیزیکلی آ گیا لیکن نہیں شیطان کی نسل تو یہ گناہگار لوگ نہیں ہیں یہ جو یہ ہے ایسا نہیں ہے بند نہیں ہے فیزیکلی ڈیٹلی ہے پھر جیزس نے کہا میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان خدا نے کہا دعوت ٹھیک ہے ساپ کی نسل کے درمیان اکر یہ ساپ کی نسل یہ ساپ ہیں جو رینگنے والے ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر یسو مسی کو چاہیے تھا کہ اپنے شگردوں کہتا کوئی کوئی تھوڑیاں چاہنیاں کوئی تلوارہ تلوارہ تیار کرو کوئی دعائیز پڑھو جنگل سے چلیے سارے سفانوں ماریے کیونکہ میری دشمنی ساپوں کے ساتھ ہے جو میں ان کے ساتھ نہیں تھی کڑھوں کے ساتھ نہیں تھی انسانوں کی بات اس لئے جیزس نے ریٹائل سلیٹس کو ختم کرنے کی مہم نہیں چلائی اور کوئی ساپ فیزیکلی جیزس کو آ کر نہیں دسا انسانوں نے یسو کو سنید پر چلایا انسان اس کے دشمن تھے یہ فیزیکلی ساپ نہیں تھے یہ تو آگے لانتی ہے اس نے کیا یسو کو ڈسنا تھا ایکچلی اصل بات جو ہے وہ انسانوں کی بات ہو رہی اس لئے یسو نے کہا تم اپنے باپ اپنی سے ہو اس لئے یونہ نے کہا اے سام کے بچو تمہیں کس نے جتا دی آنے والے وہ لوگوں کی بات ہی کر رہی تو یہ دونوں انتخاب ایک ہی تھا عورت ایک ہی تھا اس لئے دونوں کی نظر چلنی تھی اور اس سے پہلے کہ آتم کی نسل چلتی شیطان اس سے پہلے جو ہے وہ ہوا کے پاس چلا گیا بیکانے کیلئے چلا گیا اس لئے یسو نے کہا شریر کے فرزند جیادہ دیز ہے بولا نہیں چیز اس نے شریر کے یا گناہ کے فرزند جو ہے وہ تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے اور ہر ہشیار اور چلاک چیز کو شیطان استعمال کرتا ہے خدا تو سادھا لوگوں کو ابراہم سادھا یہ پوپ سادھا ازہاب سادھا اس کے سارے شگیر سادھے ہمیں انٹلیکشنل لوگ چاہیے ہمیں بڑی بڑی دگریوں والے چاہیے they will use them کیونکہ جب دگریوں سے چلو گے تو پھر رول کس نہیں چلائے گا جب رول کس سے چلو گے تو پھر دگریوں فیل ہوں گی کیونکہ خداون کی قدرت رول کس سے ظاہر ہوتی ہے دگریوں سے نہیں ہوتی وہ تو لوگ اپنے علم سے پھر ثابت پہنے اس لئے بردر پیڈم کہتے ہیں یہ کڑا کلکٹا ان کو بھینکتے جا کے یہ ڈگریوں اٹھا کے نا جو سمیلری کی ہوئی ہیں یہ بڑی بڑی ان کو بھینکتے اور بائبل کو آ کر سیکھیں رول کس کے تو اور کوئی انتخاب نہیں تھا اس لئے دونوں نے یہی انتخاب کیا ساپ زمین ہوا تھی وہاں سے بیچ گویا جا پھر آدم اور اس کے پاک آدم کا سیڑ دے کے اس طرح سے اس کی نسل چل رہی ہے اس طرح سے سرپنسی چل رہے ہیں اور اگر آپ بائبل مخدس کو پڑھیں پدیش سے لے کر چھے باب تک پہلے باب سے چھے تک تو آپ کو ساف ساف دو نصب نامیں ملیں گے لگ لگ لڑیے نظر آ رہی ہیں سید کی نسل لگ نظر آ رہی ہے اور آدم کی نسل اور سوری کائن کی نسل الگ نظر آ رہی ہے آپ پڑھ لیں ساف پتہ چل رہے ہیں اور یہ آپس میں انٹر میریج مخلود شاہدیہ یہ طفان نو سے پہلے کا باقیہ ہے اس سے پہلے خالص نسلیں چلیں ہیں دو نسلیں چلیں ہیں اور اگر دو نسلیں نہیں ایک ہی نسل ہے آدم کی تو پھر پدہ اس تین پندرہ کو کون ثابت کرے گا خدا کہہ رہے دو نسلیں ہیں خدا کہہ رہے دو نسلیں ہیں تو اس کو کون پڑھ کرے گا اس لئے میرے عزیزو بائبل اوپن ہے تو یہاں سے یہ خالص نسلیں چلتی رہی ہیں ہوتا یہ رہا آگے چلیں بھائی ذرا آپ کو تھوڑا واضح کر دوں سب سے اوپر دیکھیں آدم ہے آبر مر گیا اس کے پاس سیت پیدا ہوا یہ آپ دیکھیں وائٹ اور بلیک بنائے گئے ہیں بندے سمجھ لگ رہی ہے آپ کو یہ وائٹ جو ہیں یہ وہ پیور نسل ہے جو آدم کی نسل چلتی رہے ہیں یہ وائٹ کہاں تک یہ خالص چلتے رہے ہیں آدم سے آگے دیتے ہیں وہاں پر خالص اس کے بعد خالص اس کے بعد اور پھر آگے چل کے وہ دو دو نظر ہے بلیک یہ تھوڑا سی ملاوٹ ہوئی کیسے بائیول میں لکھا ہے انسان کی بیٹیاں اور خدا کے بیٹے تو بائی نے بتا تو دیا کہ خدا کے بیٹے پرشتے نہیں ہیں خدا کے بیٹے جتنے بھی آبائیول مقدس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں خدا کے بیٹے جو ہے وہ آدم کی نسل یا سید کی نسل کو کہا گیا اور قائن کی بیٹیاں آسسوری انسان کی بیٹیاں قائن کی نسل کو کہا گیا تو یہ پہلے لگ لگ چلتے رہے لیکن آگے چل کر انہوں نے اپس میں لے تین شروع کر دیا آہستہ 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 جب نو کے زمانے میں ہے تو آپ دیکھیں وہ ایک ہی سفید رہ گیا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو داکہ سب گناہ میں اس لئے بائیول پڑھ کے دیکھیں چھ باب میں لکھا ہے نو کے علاوہ کوئی لکھا ہوگا نا میں تو نہیں کہہ رہا بائیول کہہ رہی ہے نو کے علاوہ نو ہی ایک تھا جو کامل تھا بائیول کہہ رہی ہے اس کے علاوہ خدا نے دیکھا کوئی راستباد ملے ہیں نہ نو کی بیوی نہ اس کے بچے بائیول کہہ رہی ہے پڑھ کے دیکھیں وہ بچ کیسے گے وہ اپلک موضوع ہے لیکن راستباد بائیول جس کو تصدیق کر دیا وہ اور آپ بائیول کی تاریکی سے سٹڈی کریں تو سب سے دیر سے شادی کرنے والا شخص نو ہے نو کو کوئی راستباد بیوی نہیں مل رہی تھی تلاش کر کے تلاش اتنی بطی کیا لکھو اتنی بطی بڑھ گئی تھی لکھو ہے نہیں لکھو اتنی بطی بڑھ گئی کہ وہ بچارہ سب سے لیٹ آپ جب نصف نامے کو پڑھیں ان کی ایجیز پڑھیں ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا جلے گا سب سے دیر سے شادی نو نے کیا تو راستباد تھی نہیں اور اس کو پتا تھا کہ نہ ہم وہاں جوئے میں جتنا نہیں ہے لیکن کیا کرتا آخر کار اس کو کرنی پڑی ساتھی اور جس سے کرنی پڑی وہ بھی مکس تھی مفلوت تھی اس لئے یہ میں نے کہا چھے با پہ پڑھے لکھا نو اکیلا اس کا مطلب کوئی نہیں تھا یہ تو ہو گیا نا کلیر ہو گیا تو پھر جس سے کی وہ کوئی تھوڑی بات ہی ہوئی ہی جت جانوالی ہو پر میکم کر دی ہوئی یا بالکتواتی ہوگی یا کچھ بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگی ہمیزی کیونکہ بائبل شرف نوپ بھی تستید سب کہیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ کیا یہاں تک سمجھ لگے آپ کو آگے چلیں کسی خادر نے سوال کیا ریونٹ صاحب نے کہ یوں کہ زمانے تک ہم مان لیتے ہیں کہ سرپن شیخ تھا لیکن اس کے بعد تو توفہ نہ آگیا تو ختم ہو گیا ختم ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں میکری ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں جب سرپن شیخ ختم ہو گیا تو اس میں گناہ ختم ہو گیا نو کے زمانے کے بعد گناہ کیسے آگیا سرپن شیخ کو وہاں پر ختم کریں گے تو گناہ ختم تو سلک کی بھی ضرورت نہیں کباری کی ضرورت نہیں کیونکہ ختم ہو گیا نو کے زمانے میں بھائی ختم نہیں ہوا بھائی اس لئے میرے حزید ہو ختم نہیں ہوا اگر اس ختم ہو جا تو تو پھر آگے تو اس کو آگے بھی دیکھیں گے نو کے زمانے کے بعد کیسے آیا آپ کیا ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ کوٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنا جاتا تو برادر بینم نے کیا کہا ہے اس کو آپ کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے عورت نسل کے درمیان عداوات ڈالوں گا یہ آوالہ جات ہمیں دو بیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں یا دو نسلوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ون فرسٹ what is the seed of woman عورت کی نسل کیا ہے the secondly what is the seed of the serpent سام کی نسل کیا تو یہ میسٹریز ہیں بیت ہیں دو the only man that was born without a natural father was Jesus the woman seed therefore is the virgin born man Jesus Christ دوریا میں ایک ہی ہستی ہے جو بغیر کسی مرد کے یا باپ کے پیدا ہوا وہ ہے physically باپ کے وہ ہے Jesus Christ اس کے لاغا کوئی ہے the serpent however is not awaiting a similar virgin reincarnation but just as the seed of that woman refers to the physically of thing so the seed of the serpent refers to the physically generation the hatred that was prophesied the existence between the seed of the woman and the seed of the serpent must be evident in the bible order to understand who the seed of the serpent is brother benham کہتے ہیں کہ ablis نے انتظار نہیں کیا اس نے بھی اپنی نسل چلانی تھی خدا نے اگر virgin کا انتخاب کیا کماری سے تو اس نے بھی اپنے نسل کو چلانے ریس سے پہلے آدم جاتا وہ اس کے پاس چلا کیا کیونکہ شیطان کو خدا کے منصوبے کا پتہ تھا کیونکہ ablis جو ہے وہ خدا کے قریب ترین تھا جب ablis نہیں بائبل کہتے ہیں خدا کا مقرر فرشتہ تھا اور جو آپ کے قریب ہوتا ہے وہ آپ کے راج بھی جانتا ہے آپ پیپل you are of your father the devil یہ سمجھ نے لوگوں سے کہا تم اپنے باپ حبلی سی ہو knowing what Jesus was referring to they replied we we not born of fornication اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو حرام سے پیدا یا زنکاری سے پیدا نہیں ہوئے یا fornication سے پیدا نہیں ہوئے ہے the fornication these people were referring to was the fornication between Eve and the serpent actually وہ تو اس fornication یا اس بد فیلی کو بتا رہے تھے جو ہوا اور شام کے درمیان ہوئی تھی brother William Branham teaching on the serpent brother Branham نے جو serpent پر تعلیم دی یا جو بات کی ہے وہ کیا ہے اس لئے Bible مقدس ہمیں بتاتی ہے ken was the offspring of the union the seed of the serpent and is not counted among the descendants and generation of the Adam Adam کے نسب نامے اور اس میں کائن کا نام تک کہیں پر نہ نہ پرانے ادنامے میں نہ نہ نئے ادنامے میں بتایا گیا ہے William Branham thought that the fall of the man can start it with a sexual intercourse between Eve and the serpent brother Branham کہتے ہیں کہ وہاں پر physically گناہ وہ intercourse ہوا between serpent and Eve گناہ which was an upright being a prior to the curse جو کے serpent جو ہے لانت سے پہلے upright تھا سیدھا کھڑا ہونے والا جانور like a chimpanzee یا بندل تھا from this relationship Cain was conceived and produced as the fertile man serpent hybrid Cain's children then came through Adam's daughter and the evidence of any difference between Adam and Cain's line age would have been diluted with the successive generation اور آدم ساپ اور اس کی وجہ سے جو Ken پیدا ہوا اس سے پھر جو نسل آگے چلی قائم کی جو بیوی تھی وہ آدم کی بیٹی تھی جس سے اس نے شادی کی وہ دونوں کے آگے نسل چلی مکس چلی اور مکلوت نسل جو ہے وہ چلی اور یہ جب لین اجس کی ہم سڑی کرتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں فرق نظر آتا ہے آب برادر بینام سے برادر بینام سکوٹ دوکٹرین آب سرپن سید وید ریشنل فرم ویر سکریپچر سکریپچر آیات کو برادر بینام پیش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ سرپن سید پایا جاتا ہے تین باپ کی پہلی آیات پہ برادر بینام کہتے ہیں سرپن was the most intelligent of all the beasts of the آکود سام جو سب سے چلاک اور انتلیجنس اور شاعر اور زہید اور بات کر سکتا تھا وہ بات نہیں کرتا تھا بول سکتا تھا پدیش تب تین باپ کی چھے سے سات سیکشوال نیچر of the sin رضی بینام کہتا ہے انہوں نے پھل کھایا اور پھل سے انہیں یہ علم ملا کہ ہم ننگے ہیں جو کہ فیزیکلی کام ہوا جس کی وجہ سے گناہ جو جاری ہوا جنسیس 3 13 3 13 کے اندر پدیش کی کتاب is claimed that the serpent had seduced her جیسے میں نے کہا اس کو بیٹایا the begol term جو ہے begol استعمال کی in the king james version means sexually seduced or defiled rather than deceit کہ صرف دوکہ کوئی بول چال سے نہیں فیزیکلی بقیدہ وہاں پر عمل ہوا جو آوہ اور کائن نے کیا پدیش تاب تین باپ چودہ ہے ایک میں بردر بیٹم کہتے ہیں the serpent was previously and a pride being and only took the form of the snake after it was cursed by God تو وہاں پر دو بچے پیدا ہوئے قائم اور ہاں بھائی تو بردر فنم کہتے ہیں اس کے ایک دفعہ جانے سے دو بچے اگر اگلا ریفرنس بتاتے ہیں پدیش کی کٹب چار بار پچیس آدم میں کہ جب سیت پیدا ہوا تو ایک دفعہ کیا آدم اور سیت پیدا ہوا وہاں ایک دفعہ جانے سے ایک بچہ آرہا ہے یا ایک دفعہ جانے سے دو کیسے ہیں ایک پہلے سے موجود تو بردر فنم کہتے ہیں کہ وہ اورڑی وہاں پر موجود تھا اور وہ جڑا پیدا ہوا ہے پہلے کائم پیدا ہوا اور اس کے بعد ہی پدیش کی کٹب آر سوری آر چار بچیس کے اندر سے